نیومیٹر سٹی گوجہ خان میں ارلی برڈ بلوگ میں پانچ ملہ سات ملہ آٹ ملہ دس ملہ اور بارہ ملہ کے جو پراؤٹس ہیں ان کی ڈیویلپنٹ کے صورتحال کیا ہے پریویسلی ویڈیو میں میں نے نیومیٹر سٹی گوجہ خان میں کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو جتنی ڈیویلپنٹ ہوئی تھی اوورال اس حوالے سے اکسپلین کیا تھا آج کے اس ویڈیو میں آپ کو فرسٹ آفال سٹارٹ کرتے ہیں گلو پارک سے گلو پارک میں اوورال کتنی ڈیویلپنٹ ہوگی ہے اس کے بعد باقی جو چیزیں ہوں گی اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیل سے اسپلین کر دوں گا گلو پارک جو ہے اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ گلو پارک جو ہے وہ سائٹی کی طرف سے ایک مین امنیٹی رکھی گئی ہے پاسٹ میں اگر آپ دیکھیں پریویس پروجیکٹ میں نیومیٹر سٹی سرائیل امگیر میں تو وہاں بھی جو گلو پارک ہے وہ کافی زیادہ اٹینشن کا باعث بنا تھا گلو پارک کی یہ ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ جتنے لوکل سرائیل امگیر کے اکھاریاں کے ریزنٹ سے وہ کافی زیادہ گلو پارک کو وزٹ کرتے ہیں اس لیے اس سے پہلے جو ہے گجرخان میسچ کو پارک کی یا اس طرح کی جو مین مینسٹریم امنیٹیز ہوتی ہیں ان کا ٹرینڈ نہیں ہے تو یہاں پہ اس گلو پارک سے یہ ٹرینڈ سٹارٹ ہونے لگا ہے یہاں پہ گلو پارک کے اندر تقریباً ٹونٹی فائیو برینڈز ہیں جن کے ساتھ سوسائیٹی نے ام ایو سائن کیا ہے اور اس ام ایو کے بعد ابھی سائٹ پہ آپ کو آنے والے دنوں میں یہ برینڈز ہیں ان کی چینز یہاں پہ نظر آئے گی یہ جو آپ کچھ کنسٹرکشن ہوئی گلو پارک نظر آ رہی ہے سینٹر میں جیسے فرزمپل یہ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کو ایک پروجیکٹ نظر آ رہا ہے یہ والا پروجیکٹ اس پروجیکٹ میں جتنی ہیں وہ کچھ چینز یہاں پہ آئیں گی کچھ چینز جو ریمیننگ ہوگی وہ یہاں پہ آئیں گی تو اب میں اس میں چینز کے اگر بات کروں تو بومبیچو پارٹی سبوے گلوریا جینز کافی پلینٹ اس کے علاوہ یہاں پہ پیچھے ایک سائٹ پہ یہاں پہ مکڈونلڈ کے لیے اس سائٹی کی طرح جاتا جا رہا ہے کہ اس کے لیے بھی کنسٹرکشن کی جا رہی ہے لیکن نینی کیس جب یہاں پہ اتنے زیادہ فوڈ کے برینڈ آئیں گے بڑے برینڈز ہوں گے تو جیسے پاتھ ہے گجر خان کے لوگوں کے لیے اس جگہ پیانا زیادہ سان ہوگی بلکل ایڈجسنٹ ہے گجر خان سیٹی کے ساتھ تو یہاں پہ جب سائٹ پہ فوٹ فال شروع ہوگا تو یہاں پہ میمبرز کو اپنی سنیسٹرن پہ کافی زیادہ ریٹرن بھی دیکھنے کو نظر آئیں گے ایون تو آج بھی نظر آتے ہیں کہ جس مندریاں پہ اسیلا کا پلوٹ لیا تھا اسیلا کا پلوٹ کا ہارلی کوئی فورٹی پرسنٹ یا ففٹی پرسنٹ پے ہوا ہے بیلٹ من کا پلوٹ نمبر ایلوکیٹ ہو گیا ہے اور ابھی ان کے پلوٹ کے اوپر جو کرنٹ اون چل رہا ہے دیٹ ایس اراؤن ٹونٹی فائی لیک روپیز پلس مائنس یہ اس وقت کرنٹ اون ہے ون کنال کے پلوٹ کا یہ اس گلو پارک کی بیک سائٹ پہ آپ کو جو سٹریٹ نظر آ رہی ہیں یہ ساری ون کنال کے پلوٹ کی سٹریٹ ہے تو سیم اسی طرح فیوچر میں جب دوسرے پلوٹس ہوں کے چھوٹے پلوٹس ان پہ بھی اس طرح خاطرخواہ اضافہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہ ابھی ٹائم بھی چھوڑتے ہیں کہ کتنے ٹائم بھی یہ چیزیں اوپر جاتی ہیں پانچ ماہ پہلے اس کو پلوٹ کو تقریباً آپ کہلیں کہ فیزیکلی سائٹ پہ کام سٹارٹ ہوا تھا سائٹی کی طرح سے یہ لاسٹ ویڈیو جو میں نے کمپین ایک بنائی تھی وہ تھی ون ٹونٹی ڈیز کی ون ٹونٹی ڈیز میں سائٹ پہ کیا ڈلیور ہوا تو ابھی آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں ون ففٹی ڈیز میں سائٹ پہ ون فورٹی ڈیز میں سائٹ پہ آپ ہو کے ایکٹیوٹی نظر آتی ہے تو یہ ساری سائٹ کی جو ایکٹیوٹی ہے یہ ون فورٹی ون ففٹی ڈیز کے ریزلٹس ہیں جو آپ کو کافی زیادہ امپریسیف ریزلٹس ملتے ہیں کیونکہ عام طور پہ ٹرینڈ یہی ہوتا ہے کہ سائٹی آرام آرام سے ڈیولپنٹ کرتی ہے پہلے زیادہ سی بات ہے فائلیں بیچتی ہے فائلیں بیچنے کے بعد لینڈ خریدتی ہے لینڈ خریدنے کے بعد پھر آج سائٹ سر پہ ڈیولپنٹ سٹارٹ ہوتی ہے لیکن گوجہ خان میں زیادہ سی بات نظر آتی ہے اس پوائنٹ و ویو سے کہ سائٹ پہ سائٹی نے اپنے لحاظ سے جتنا بہتر کر سکتی تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ آپ کو گلو پار کے بلکل ساتھ گلو پار تو خیر ایک انٹرینمنٹ فسیلٹی ہے اس کے بلکل ساتھ بیک سائٹ پہ یہ والے سارے پلوٹ جو ہی ون کنال کے پلوٹس ہیں جو ون ٹونٹی ون پلوٹس بنتے ہیں ان ٹوٹل اور روڈ کے اپوزٹ سائٹ پہ جو یہاں پہ براؤننگ ہوئی ہے اپوزٹ سائٹ پہ یہاں پہ جتنے پلوٹس ہیں وہ سارے 161 پلوٹس ہیں وہ بھی سارے کے سارے پلوٹس ایک کنال کے پلوٹس ہیں اب لیٹسی فیوچر میں جا کے سائٹی ان پلوٹس کے اوپر مزید ابھی کیا ڈیویلومنٹ کرتی ہے جو سائٹی کے پاس اپنی پلوٹس موجود ہیں باقی یہ جو آپ کو میٹرو کنال نظر آ رہی ہے اس کے اوپر تین بریجز جو ہیں وہ آرڈی بن چکے ہیں نمبر ون بریج یہ والا بنت ہے آپ کو جو آپ کو جا کے آٹھ مولا ویلاس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے نمبر ٹو اور نمبر تھری بریجز جو اس سائٹ پہ کنیکٹ ہوتے ہیں جو جا کے نیو میٹرو کنال کو مین یہ آپ کو بریجز نظر آ رہے ہیں اور آگے ایک مسجد رخصانہ کے ساتھ دوسرا بریج بھی نظر آ رہا ہے دو بریجز یہ ہو گئے تو یہ امنٹی سوسائٹی کی طرف سے ابھی سائٹ پہ ایکچولی پروائیڈ کر دی گئی ہیں یہ صرف وہ نہیں ہے اسمچن نہیں ہے کیسا کیا جائے گا کیسا ایکچولی ہو رہا ہے یہ سائٹ پہ آپ کو یہ جو سائٹ نظر آ رہی ہے رائٹ ناؤ گلو پارک کے اوپوزٹ سائٹ پہ یہ فرزمبل گلو پارک ہے یہ گلو پارک ہے گلو پارک سے اگر آپ آتے ہیں تو یہ بریجز کو کروز کرتے ہیں یہ میٹرو کنال کے اوپر جو بریجز کی ریٹیننگ وال آرلی بہن چکی ہے اور بھی میٹرو کنال کے اندر اس پر اوپر صاف کر کے اس کو پروپر لینڈسکیپن کے طور پر یوز کیا جائے گا اب یہ جو شروع کے سٹریٹ نظر آ رہی ہیں جہاں پہ آپ کو یہ ڈرینیج جو ہی نظر آ رہی ہے یہ سارے کے سٹریٹ سے ہم بارہ مرلا گئی ہیں اور اس کی بیک سائٹ پہ یہ سینٹر میں جہاں پہ آپ کو کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے یہ نمسی مارٹ ہے جو سائٹ پہ ممبرز کے لیے بنائی جائے گی یعنی سسائٹی خود بنا کے اس کو بیلٹ اوپریٹ ٹرانسفر یعنی کہ اس کو رینڈ بیس پہ یا کسی کو کنٹریکٹ دے دے گی کو چین لے کے جیسے کہ گلو پارک کے اندر جتنی چینز آئیں گی وہ سسائٹی ساری فرنچائز اٹس سیلف لے کے ان کو یہاں پہ سٹارٹ کرائے گی ان کا کام تو یہ آپ کو کام آنے یعنی کہ پتھر ڈال کے اس کے اوپر جو کمپیکشن کی جاتی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے یعنی ریلوے لائن کے ساتھ یہ ریلوے لائنیں پیچھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ارلی بڑڈ بلوگ تک جتنا اپری آپ کو نظر آ رہا ہے تمام کے تمام ایریا پہ سسائٹی نے اپنی طرح سے جو بہترین پیس کنسیڈر کی جا سکتی ہے یعنی کہ کوئی بھی ممبر جو جتنی اچھی پیس مانگ سکتا ہے یار اتنی تیزی سے ڈیویلپ ہو اس پیس کو سسائٹی نے مینٹین کیا ہے تو باقی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ریزلٹس آئیں گے تو آپ کو مزید چیزیں بھی اپ ڈیٹ ہو جائیں گی یہ میں تھوڑس کو تھوڑا مزید پیچھے کر دوں تا کہ آپ کو کلیر کٹ انڈرسٹیننگ مل سکے کہ نیو میٹر سوٹی ہوں یہ سارے کا سارا جو ہے ارلی ویڈ بلوک بنتا ہے اب ارلی ویڈ بلوک میں پرسائسلی اگر آپ دیکھیں تو تقریبا اندازن اپروکسیمیٹ تقریبا تین سے چار آزار پلوٹ تو منیمم ہوں گے اب مجھے ایک زیک نمبر ایکیوریٹلی نہیں پتا بات تین سے چار آزار پلوٹ ہونا یہاں پہ بہت بڑی بات ہے یہاں پہ تین چار آزار پلوٹ کو پوزیشن دے جاتی ہے دیٹ ٹو ان دی ٹائم فریم آف اونلی فائیو منٹس تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے نیو میٹو سٹی گوجر خان کے پارٹ پہ اب لیٹسی جا کے فیوچر میں کیا ریزلٹس نکلتے ہیں لیکن فور دی ٹائم بینگ سائٹ پہ آپ کو پوزیٹیوٹی نظر آتی ہے ان ٹرمز آف ڈیویلپمنٹ کافی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ زیادہ ایونی ہو ہوگی کمپلیٹ اس کے علاوہ گیٹ نمبر ٹو جو ہے اس کے ساتھ جو روڈ بن رہا ہے اس پہ آپ ڈیویلپمنٹ دیکھیں گیٹ ہاؤس سے لے کے آگے مین روڈ تک جو آگے جا کے یہ جہاں پہ ہیڈ آفیس ہے یہ اس پوائنٹ پہ ہیڈ آفیس بنتا ہے یہ ٹرفل کرس کے ساتھ یہ جو آپ کو سینٹر میں ایک ٹاور سا نظر آ رہا ہے پولک ایلینز کو اس ٹرفل کرس کے اس طرح سے جو روڈ آتا ہے یہ گیٹ نمبر ٹو کی طرف سے آتا ہے اور یہ ساری آپ کو واتر ایٹ ٹینک اور جو ویلاز نظار ہیں پانچ ملہ سات ملہ اور آٹ ملہ کے ویلاز ہیں جو سوسائیٹی کی طرف سے کمٹمنٹ کی گئی ہے ڈیٹھ سال کے پیرمنٹ پلان بلانچ کی گئے ہیں اور چھے ماہ کے اندر ان ویلاز کا سوسائیٹی پوزیشن ہینڈ آور کر دے گی جو کہ ایک بہت ہی پوزیٹیو بات ہے ان ممبرز کے لیے جنہوں نے یہاں پہ ویلاز خرید کے اگر آپ گجر خان کے نیٹیو رہنے والے ہیں یہ آپ آورسیز پاکستانی ہیں لیکن آپ کا نیٹیو تعلق جو ہے گجر خان سے ہے تو دیفنیلی آپ اس چیز کو پریفر کریں گے گجر خان سٹی کی بجائیں آپ یہاں پہ اپنا گھر بنائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹی کے اندر جو ہے لائف وہ بڑی ان پلینٹ سی ہے یعنی کہ گلیاں بیس بیس فوٹی گلی ہیں پندرہ بندرہ فوٹی گلی ہیں ان گلیوں میں آپ کو داری سی بات ہے کہ وہ جو بھی آپ کو انسیسٹرلی جہاں پیدا ہوئے ہیں دیفنیلی لیر بندہ چاہتے ہیں میں مہین پہ خیر بناؤں تو اگر آپ گجر خان کے ریزیڈنٹ ہیں پریویسلی پاسٹ میں پیدا یہاں پہ ہوئے ہیں بارن براؤٹ اپ یہاں کے ہیں اور اوبرسیز پاکستانی ہیں تو سوٹی بیلٹی کے لحاظ سے آپ کے لیے جگہ بڑی سوٹی بیلٹی بندی ہے کیونکہ آپ کو جتنی بیریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے گل برگ سی ڈی اے سیکٹرز کیپٹل سمارٹی کے فسیلیٹیز ہیں وہ آپ کو گجر خان تحصیل میں ملتی ہیں یعنی گجر خان تحصیل کے اندر ویسے اسے پریویسلی یہ ٹرنڈ نہیں تھا یعنی کہ سوٹی نے آکے نیر ٹرنڈ سٹارٹ کیا ہے یہ مارڈن لیونگ کا تو یہ ٹرنڈ ابھی آپ کو گجر خان میں دن بہ دن جو ہے وہ پھلتا بولتا وہ نظر آئے گا ابھی آپ سپریڈ یہاں سے چیک کرنے یہ مسجد رخصانہ لاسٹم جو میں آیا تھا یہاں پہ بیزن پہلے ہیں تو اس جگہ پہ پروپر ڈگنگ ہو رہی تھی اور ابھی زمین سے اگر میں کولمز کی بات کروں تو تقریباً تیرہ یا چودہ کولمز ایسے ہیں جو زمین سے تقریباً آٹھر نونو فٹ باہر نکل چکے ہیں اور پروپرلی مسجد کی سائٹ پہ کافی تیزے سے کام ہو رہا ہے سامنے ٹرفلگرسکر کی سائٹ دیکھ لیں جو میٹرو کنال کے ایک سائٹ پہ میٹرو کنال ہے اور دوسرے سائٹ پہ ٹرفلگرسکر ہے اور اس سائٹ سے یہ ارلی برٹ بلوک کے اندر جو باقی پلوٹس ہیں اس کی ویزیبلیٹی آپ کو مل رہی ہے کہ یہاں پہ ان کی ڈیویلپمنٹ کہاں سٹینڈ کر دی ہے یہ پیچھے دس ملک کے پلوٹس ہیں راؤنڈ بورٹ کے ساتھ یہاں پہ مارٹ بن رہی ہے وہاں پہ آٹھ ملک کے پلوٹس ہیں پانچ ملک کے پیچھے پلوٹس ہیں ان سارے پلوٹس پہ ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ کافی ریپیڈلی مکمل کی جاری ہے اوورال ڈیویلپمنٹ کا سٹینڈس ہے ارلی برٹ بلوک میں اگر ہم اس کی ٹرفلکر سکوئر سے آگے والی سائٹ پہ دیکھیں یعنی یہ یہاں پہ آکے ٹرفلکر سکوئر ہے یہ سامنے جو ٹرفلکر سکوئر کے اپوزٹ سائٹ پہ ہیڈ آفیس بن رہا ہے یہ آگے آپ کا روٹس آئی وی کالج کے پریمیسز کنال کے اس طرف اب اپوزٹ سائٹ پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں بی بلوک اے ساؤت بلوک میں براؤنگ کتنی ہوئی ہے بیز دن پہل جب میں آئے تھا یہاں پہ مشینے کی مومنٹ ہو رہی تھی ابھی سائٹ پہ جو ہے یہ ارلی ویڈ بلوک آگے سارا یہ جو آپ کو بریج نظر آ رہا ہے سینٹر میں اس پریج کے اوپوزٹ سائٹ پہ سارا اے ساؤت اور بی بلوک ہے یہ میں کافی ایلیویٹڈ پرائن سے درون پرائی کہہ رہا ہوں اور اپروکسیمیٹ 350 فیٹ سے تو آپ کو چیزیں کافی چھوٹی نظر آ رہی ہوں لیکن جنرل میمبرز کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں پہ دیویلپنٹ کیسی جا رہی ہے یہ بہت ضروری چیز دی اب یہ بی بلوک میں دیکھیں تو کافی آگے تک جا کے مشینری یہاں پہ موف کر رہی ہے اس طرف جائیں تو اگر آپ کو آگے جا کے پاپلس سائٹی کا بیشنگ پلانٹ انسٹال ہوتا 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 جو بلوک کی براؤنگ ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کچھ رومز گرہ بنے ہوئے ہیں جہاں پہ گارڈز ریزیڈنٹ ہیں جیسے سائٹی لینڈ پرکیور کرتی ہے لینڈ پرکیور کرتی ہے لینڈ پرکیور کرتی ہے سب سے پہلے وہ یہ کرتی ہے وہ سپیسیفک پریمیسز میں اپنے گارڈز کے لیے روم بناتی ہے تاکہ وہ فیوچر میں ایک پوائنٹ بنجھے جاں پہ بتاؤ سسائٹی کو یہ لینڈ ہمارے پاس پرکیورڈ ہے اس لینڈ کی لیٹیگیشن کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ آگے تک جا کے جو بی بلوک کی براؤنگ ہے وہ نظر آتی ہے آپ کو ساری کی ساری لینڈ سسائٹی کی طرح سے پرکیورڈ ہے اس میں آج کوئی لیٹیگیشن کا ایشو آج کی دیٹ میں موجود نہیں ہے فیوچر میں جا کے بھی فیوچر نکل آئیں تو ایک سیپر ٹاپک ہے لیکن فورا ٹائم بینگ آرکی ڈیٹ پر سائٹ پہ لینڈ ڈیویلپمنٹ اوورال تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دی جارہی ہیں تو آپ کو میں نے اوورال دو ویڈیوز میں جو پہلی ویڈیو تھے سے میں نے آپ کو ارلی بڑ بلوک کے اوورال ڈیٹیلز اور باقی جتنی جیل سیں آگے بی بلوک اور اے سہود بلوک کے وہ ایکسپرین کر دیتی ہیں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں نے آپ کو جو ارلی بڑ بلوک کے رائٹ سائٹ پہ پہلی ویڈیو میں کنال کے پراؤٹس اور مین بلوڑ کا ذکر تھا رائٹ سائٹ پہ جو ویلاز بن رہے ہیں جو آپ کو سائٹ پہ نظر آ رہے ہیں جو چھ مہینے کے ٹائم میں آپ کو پوزرشن مل جائے گا جن میں موسیلی ویلاز ایسن کی فرسٹ لور کے لینٹر جو ہے ڈل چکا ہے یعنی فرسٹ لور کی شرٹ ڈل چکی ہے تو چھ مہینے کے اندر آپ کو ان کا پوزرشن ملے گا اور ٹوٹل جو ان کا ٹائم فریم ہوگا ان ویلاز کا وہ ہوگا ڈیٹھ سال کا تو جن ممبرز کے پاس ویلاز لینے کی انویسمنٹ ہے وہ دیفنیلی کنسیڈر رازمی کریں کیونکہ آپ کو سائٹ پہ یہ انکلوڈنگ ڈیولپمنٹ چارجز ہے انکلوڈنگ کاؤس آف لینڈ ہے انکلوڈنگ ایوریتنگ ہے اور سب سے بڑی بات اگر آپ کے بچے سکول جاتے ہیں تو تین سال کے لیے آپ کو روٹس جیسے کالیج میں آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ پہ 50% ڈسکاؤنٹ میمبرز کو ملے گا جو سائٹ پہ آکے ٹیننٹ بھی بنتے ہیں ان کو بھی ملے گا لیکن لیٹس آپ اپنے لیے پرچیز کرتے ہیں ذاتی طور پہ تو آپ کو اس میں بھی کافی زیادہ بینیفیٹ ہوگا کیونکہ لانگ ٹرم میں جا کے یہ انویسمنٹ آپ کی آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہوگی تو اب یہ آگے ہیں دوبارہ ہرلی ویڈ بلوک پہ ہرلی ویڈ بلوک میں گلو پار گلو پار گلو پار کے لیفت سائیڈ پہ سارے کنال کے پلوٹس سینٹر میں ٹر فلکر سکیر یہ والا ایریا کنال کے اوزر سائیڈ پہ اور یہ اس پر جو تین بریجز بننے تھے وہ تینوں کے تینوں بریجز بن کے اس سائیڈ پہ مکمل اپریشنل ہے سائیڈ پہ جو آپ کو نیچے جانسے آپ کو کروم بنا وہ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ بلکل بیک سائیڈ پہ کنال کی کمرشل پلوٹس ہیں جو پچاس پہ نوے کے پلوٹس ہوں گی یہاں پہ ہی تینک زیادہ پلوٹ نہیں ہوں گے لیکن اوپن سائیڈی بیڈنگ کے بیڈنگ کے طور پہ بادمین کو لانچ کرے گی اور یہ جو پلوٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں سارے کے سارے آٹھ مرلا کمرشل پلوٹ فیسنگ لو پار کہیں اس کے نام جو چھوٹی سٹریٹ نظاری جہاں پہ آپ کو ڈرینیج نظاری ہے یہ ساری آٹھ مرلا پلوٹس کی ڈرینیج ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ ون کنال کے پروٹس ہیں جو فیسنگ ادر سائیڈ ہوں گے تو اوورال یہ ڈیٹیلز ہیں نیو میٹر سٹی گوجر خان میں آج کی ڈریٹ میں ڈیویلمنٹ کی کہ آپ کو پراپرل سٹریٹ کارپٹنگ پراپرل جتنی ایکٹیویٹی سائیڈ پر نظر آتی ہیں وہ فیزیکل ایکٹیویٹی دیکھنے میں کافی زیادہ پلیزنگ ہے کیونکہ جن میمبرز انویسمنٹ کی یہ اوروسیس پاکستانی ہیں وہ ڈیفنیلی سائیڈ پہ آکے یہ چیزیں خود نہیں دیک سکتے ہیں ان کو سال میں ایک ادھے دفعہ آنا پڑتا ہے پاکستان اور جب سال میں ایک ادھے دفعہ آتے ہیں تو زیادہ سی بات ہے کہ چیزیں بہت ڈیفرنشیٹ ہوگی ہوں گی آج کی ڈیٹ میں آپ سائیڈ آتے ہیں ایز آف ٹونٹی ایتھ آف فیوری ٹونٹی ٹونٹی تھری تو آپ کو سائیڈ پہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں فیزیکلی سائیڈ پہ اپنی انویسمنٹ پہ اپنی انویسمنٹ پر لنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاز اگر آپ کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں مجھے ڈیٹیل سے بتائیں آنے والے دنوں میں انشاء میں ٹرائے کروں گا اس ٹاپک پہ بہت ڈیٹیل سے ویڈیو بنا سکوں تاکہ میمبرز کو اس حوالے سے جنرل انفرمیشن مل سکے رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی